بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل کرامت علی بھٹی وانڈو تحصیل کاموں کی زلہ گجران والا کے رہنے والے تھے یہ زمیدار گھرانہ تھا اور کرامت بھٹی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے یعنی ان کا اور بھائی نہیں تھا کرامت بھٹی سن 1972 میں پنجاب پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے اور لاہور میں پوسٹنگ ہوئی جلد ہی کرامت بھٹی نے اپنی بہادری جیداری فہم و فراست کے بلبوتے پر لاہور پولیس کے افسران کی نظروں میں اپنا ایک مقام بنا لیا کرامت بھٹی لاہور اور اس کے علاوہ جس تھانے میں بھی تائنات ہوئے وہاں کے افسران ان کی کارکردگی سے متاثر ہوئے کرامت بھٹی نے پنجاب کے بہت سے ازلام تائناتی کے دوران بہت سے کارنامے سر انجام دیئے کرامت بھٹی کو پہلی دفعہ شہرت اس وقت ملی جب سن انیس سو پچاسی میں نوری گچہ جو کہ جرم کی دنیا کا ایک بڑا نام تھا اور فیض پر خرد زلہ شیخو پورا کا رہنے والا تھا یہ قتل اقدام قتل ڈکیتی اور بہت سے جرائم میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا نہ صرف نوری گچہ بلکہ اس کے خاندان کے بہت سے افراد بھی جرائم میں ملوث تھے نوری نے اشتہاری ہونے کے بعد اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی گزارا لیکن شیخو پورا پولیس نے کبھی نوری گچہ کے گھر چھاپا مارنے کی ہمت نہیں کی تھی اور جب بھی پولیس نے کبھی ہمت کی تو نوری نے اتنی شدت سے جواب دیا کہ پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا ستنہ ڈسمبر سن انیس سو پچاسی کو ڈی ایس پی اکرام اللہ خان نیازی کو نوری گچہ کے متعلق اطلاع ملی جس کے بعد انہوں نے ڈی ایس پی رئیس احمد خان اور بہت سے پولیس افسران جن میں کرامت بھٹی جو اس وقت اے ایس آئی تھے ہمراہ نوری کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا پولیس کو نوری کی طرف سے شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے درمیان پولیس مقابلہ بہت دیر تک جاری رہا اس پولیس مقابلے کے لیے کمانڈوز کو بھی بلانا پڑا تھا اس پولیس مقابلے میں ڈی ایس پی اکرام اللہ خان نیازی ڈی ایس پی رئیس احمد خان ایس ای چو انار کلی ادریس اور بہت سے پولیس ملازمین نے شہادت پائی اور تقریباً سو سے زائد اہل کاروں افسران زخمی ہوئے ساری رات پولیس مقابلے کے بعد اے ایس آئی کرامت بھٹی کو دوسرے دن صبح اس گھر کی چھت پر چڑھنے میں کامیابی ملی جہاں نوری چھپا ہوا تھا کرامت بھٹی نے چھت پر چڑھ کر سراخ کیا اور نوری کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اس پولیس مقابلے میں کرامت بھٹی خود بھی زخمی ہوئے اس بے مثال بہادری پر کرامت بھٹی کو اگلے عہدے پر ترقی دی گئی اور بہادری کے سیٹیفیکیٹ سے بھی نوازا گیا سن انیس سو نوے کی دہائی میں لہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں ٹوپ ٹین اشتہاریوں کا گینگ خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا جن میں بھولا سنیارہ ہمائیوں گجر ناجی بٹ سنا گجر اور کالی گجر وغیرہ تھے جو کہ پولیس کو انتہائی مطلوب تھے اور ان کو پکڑنے کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دی گئی تھی کرامت بھٹی بھی اس ٹیم ان کا حصہ تھے اور ان کے بہت سے پولیس مقابلے اشتہاریوں سے ہوئے تھے اس ٹیم میں انسپیکٹر نویز سعید کرامت بھٹی اور ملک کرامت کے علاوہ اور بھی اہل کار شامل تھے سن انیس سو اٹھانوے میں کرامت بھٹی نے ہمائیوں گجر اور ناجی بٹ کو شادرہ میں پولیس مقابلے میں ہلاک کیا جبکہ حنیفہ بابا شفیق بابا سنا گجر اور کاری گجر کو بھی پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیا گیا اس انکاؤنٹر سکوارڈ نے یہ ٹوپ ٹین اشتہاری گینگ ختم کر دیا جس کے بعد کرامت بھٹی انکاؤنٹر سپیشلسٹ مشہور ہو گئے اور اس اپریشن کی کامیابی کی وجہ سے کرامت بھٹی کو پنجاب پولیس کا لڑا کہا گیا اور ان کی ڈی ایس پی کے عہدے کے لیے سفارش کی گئی کرامت بھٹی کے کریڈٹ پر ایک سو تین پولیس مقابلے تھے جن میں انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو منطقی انجام تک پہنچایا کرامت بھٹی نے سی آئیے لور مال سیول لائن گجر پورا لہوری گیٹ فیروز والا فیکٹری ایریا شیخو پورا اور بصیر پورا کے علاوہ بہت سے تھانوں میں اپنی خدمات سر انجام دیں جگہ ٹیکس لینے والا ایک نامور ڈان تاہر سندو اور دو ڈاکو احمد اور عمران مقصود کو کیفر کردار تک پہنچایا کرامت بھٹی کا ایک پولیس مقابلہ عید کی صبح ایک ایسے گینگ سے ہوا جو پورے زلے کی پولیس کو مطلوب تھا وہ گروہ گن پوائنٹ پر کاریں چھینتا تھا اور مضاحمت پر قتل کر دینے کی وجہ سے خوف اور دہشت کی علامت تھا کرامت بھٹی نے اس گینگ کا بھی صفایہ کر دیا کرامت بھٹی نے دہشتگرد اور کل ادم تنظیموں کے خلاف آپریشن میں بھی حصہ لیا اور ایک کل ادم تنظیم کے سربراہ کو بھی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا جبکہ بہت سے ارکان کو گرفتار کیا جب بھی کوئی مشکل مشن کے لیے ٹیم تشکیل دی جاتی تو افسران کی طرف سے کرامت بھٹی کا نام اس ٹیم میں ضرور دیا جاتا تھا کرامت بھٹی نے لہور کے مشہور ڈان تاہر پرنس کو بھی گرفتار کر کے جیل بھجوایا تھا اور آپریشن کلین اپ داتا دربار بھی کامیابی سے پورا کیا تھا کرامت بھٹی انسپیکٹر نے ملک گیر شہرت تب پائی جب ڈی سی آفیس کی جلتی ہوئی امارت سے قومی پرچم کو نظر آتش ہونے سے بچایا انسپیکٹر کرامت بھٹی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ ایک ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس سے پورے ملک میں کرامت بھٹی قومی ہیرو بن گئے تھے اخبارات نے ان کے اس مارکے پر انٹرویوز کیے نیلام گھر میں خصوصی طور پر ان کو مدو کیا گیا جہاں پر سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا کرامت بھٹی کے اس کارنامے پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے کرامت بھٹی کو ڈی ایس پی بنانے کا اعلان کیا تھا کرامت بھٹی نے اپنی سروس کے دوران جب وہ تھانہ سیول لائن لہور میں انچارج انویسٹیگیشن تھے ایک ایسا گروہ گرفتار کیا جس نے لہور پولیس کو چکرا کر رکھا ہوا تھا یہ گروہ خود کو ارکان اسمبلی ظاہر کر کے پولیس اہلکاروں کے تبادلے کراتا تھا اس گروہ کا سرگنا آسیم اسلم کافی عرصے سے خود کو ایک بڑی سیاسی پارٹی کا ایم این اے اور وزیر ظاہر کر کے ٹیلی فون پر اعلیٰ پولیس افسران کو مختلف پولیس اہلکاروں کے تبادلوں کے لیے فون کرتا جن کے عویس وہ ان سے بھاری رقم بٹورتا تھا شک گزرنے پر اس کی خفیہ جانج پرتال کی گئی تو آسم اسلم کی جال سازی پکڑی گئی جس پر سی سی پیو کے حکم پر ملزم کے خلاف ٹیلی گرافٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے کرامت بھٹی انچارج انویسٹیگیشن سیول لائن کو تفتیش سوپی گئی جنہوں نے شب و روز کی محنت کے بعد ملزم آسم اسلم کو اس کے دو ساتھیوں جونئر کلرک شہزاد اور نائب کاسد کے ہمرا گرفتار کر لیا دورانے تفتیش ملزموں نے بیس سے زائد پولیس اہلکاروں کے مختلف تھانوں اور دفتروں میں تبادلوں کے عویس بھاری رقم بطور رشوت لینے کا اطراف کیا اس وقت کے سی سی پیو لہور امجد جویز سلیمی نے جال سازوں اور فرادیوں کے اس گروہ کو بے نکاب کرنے پر ایس ایس پی ایڈمن کے پی ایس او غفور نیازی اور کرامت بھٹی کو نکد انام اور سیٹیف کیٹ سے نوازا تھا کرامت بھٹی جس تھانے میں بھی تائنات ہوئے وہاں سے جرائم پیشہ افراد کو ضرور گرفتار کیا اور جن کے سنوں کا انام حکومت کی جانب سے مقرر تھا انہیں پولس مقابلوں میں ہلاک کیا کرامت بھٹی کچھ عرصہ ڈی ایس پی سی ایڈی بھی تائنات رہے جس کا اب نام سی ٹی ڈی ہے کرامت بھٹی نے اپنی پولس سرویس کے دوران انکوائریوں کا بھی سامنا کیا جبکہ کافی عرصہ موطل بھی رہے کرامت بھٹی سن دو ہزار تیرہ میں ریٹائر ہوئے اور سن دو ہزار اٹھارہ میں ان کی وفات ہوئی کرامت بھٹی یقینا پنجاب پولس کا فخر تھے کرامت بھٹی جیسے بہادر اور کرائم فائٹرز پولس آفیسرز یقینا پنجاب پولس کا سرمایہ ہیں جو اپنا کام امانداری اور فرض سمجھ کر کرتے ہیں اور عوام کے بے لوز کام آتے ہیں ہمیں کرامت بھٹی اور ان جیسے تمام پولس آفیسرز پر فخر ہے اور یہ ہمارے ہیروز ہیں اللہ تعالی باقی بھی تمام پولس آفیسرز کو ان جیسا اماندار فرض شناس اور بہادر بننے کی توفیق دے اور کرامت بھٹی کی مغفرت فرمائیں آمین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل امان کھوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ